بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو بھی یہ یقین آ جائے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ کس ساتھ تک درست ہے مریم نواز صاحبہ ہوں وفاقی حکومت ہو کچھ بھی ہو ان کا فوکس صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن رہا ہے اسی وجہ سے آج ملک کے یہ حالات ہیں جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں معاملہ ہے ایک بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ابھی اور بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں پولیس آتی ہے اور طلبہ کے خلاف ایکشن لینا چاہتی ہے کہ طلبہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اب جب طلبہ کی تعداد زیادہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ طلبہ آ جاتے ہیں تو پولیس یہاں پر پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے پولیس والے پیچھ اٹھ جاتے ہیں اس کے علاوہ طلبہ پر تشدد بھی کیا گیا ہے کم از کم دو طلبہ کے بارے میں ایک طالبہ ہے یعنی ایک بچی ہے ایک لڑکا ہے دونوں زخمی ہیں دونوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے یہ صورتحال رہی کیونکہ وہ احتجاج کر رہے تھے کہ انہی کی ایک ساتھی طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی ہوئی جس کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا اور انتظامیاں ہو یا کالج ہو وہ اس کو دباتے رہے چھپاتے رہے پولیس بھی مقدمہ نہیں درجہ کر رہی تھی کہ یہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا اور وارٹر کینن کے لیے جناب وہ وارٹر کینن بین بلا لی گئی وارٹر کینن گن بلا لی گئی کہ یہی کام آتا ہے تحریک انصاف کے خلاف بھی یہ ہوتا ہے پوری قوم کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ قصہ یہ نہیں کہ یہ پنجاب کا ہے لہور کا ہے اب شہر شہر یہی حرکتیں ہو رہی ہیں کراچی سے بھی آپ دیکھیں یہی خبریں آئیں وہاں بھی مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا اور وہاں پر بھی جس طرح عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پہ دیکھئے کہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک خاتم کی تصویر بھی انہوں نے شیئر کی کہ زمین پر گرائے گئی قوم کی اس نہتی بیٹی کو چانوں طرف سے گھیرا ڈال کر سڑک پر گھسیٹا گیا پوری دنیا نے کراچی میں اس تماشے کو دیکھا یہ تماشا پاکستانیوں کے حافظے میں ہمیشہ محفوظ رہے گا اس قسم کے تماشے کرنے والے ہمیں آئینی عدالت کے فائدے سمجھا رہے ہیں یہ عدالت انہی ظالموں کا ہتھیار بنے گی یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں یہ عدالت کس لیے ہے ایسا ظلم کیا جا سکے کہ یہ ایک نہتی لڑکی ہے اور دیکھئے مرد پولیس ہیلکار اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں یہ اردگردہ آپ کو مرد پولیس ہیلکار نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیا تو یہ ہو رہا ہے پورے ملک میں یہ کراچی میں ہے اگر بلاول یا آسفہ یا بختابر صاحبہ کبھی کہیں کہ ہم تو انسانی حقوق ہم تو عورتوں کے حوالے سے اور احتجاج اور فلان تو ان کو یہ تصویر بھی دکھا دی جگہ یہ حامد میر صاحب نے ایکسپر پوسٹ بھی کی ہے تو یہ پورے ملک میں بیماری پھیل گئی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے حکومت کا کہ تشدد کرو مارو پیٹو گھروں میں گھسو اور پچھلے دھائی سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے اب انہوں نے یہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ اور سارے اداروں کے اندر یہ ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ صرف آپ نے یہی کام کرنا ہے آپ اسی کام کے لیے ہیں اور کوئی نہیں امن و امان چھوڑ دیجئے کسی عورت توجہ نہیں دینی آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے پکڑ دھکڑ اور اب تحریک انصاف سے بڑھ کر کوئی بھی شخص ہو کیونکہ اب اس کو یہ آئین میں لے جانا چاہ رہے ہیں کہ آئین میں ہی بنیادی انسانی کو ختم ہو جائے اور اس میں بلاول سب پیش پیش ہے اور اسی کی اقاسی یہ تصویر کرتی ہے اسی طرح میں نے آپ کو ارز کیا کہ مریم نواز صاحب افاقی حکومت اور یہ پیپلز پارٹی یہ سب ساتھ ساتھ ہیں اس طرح یہ بحشت پھیلانے میں اور درندگی پھیلانے میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اب ایک تو یہ جو لہور میں واقعہ ہوا اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہے کہ نجی کالج کی طالبہ سے زیادتی کے خلاف احتجاج بھاری نفری طائعنات قیدیوں کے مہین بھی موجود اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی پولیس کی طرف سے کہ کوئی ہمیں کمپلینٹ ہی نہیں آئی طالبہ نہیں آ رہی اس کے بالدین نہیں آ رہے اور طلبہ و طالبات کو روکا گیا کہ اگر آپ نے احتجاج کیا آپ کے خلاف بڑی سخت کاروائی ہم کریں گے کالج بھی کہہ رہا ہے اور پولیس بھی کہہ رہی ہیں بعد میں آ کر یہ کہا گیا کہ ہم کالج کی ریجسٹریشن منسوخ کرتے ہیں یہ وزیر تعلیم نے آ کر اعلان کیا لیکن پھر کہا گیا احتجاج پھر بھی جاری ہے کیونکہ بچوں کو زبردستی کلاسوں میں پہلے بند کیا گیا بچیوں کو کہ وہ آ کر احتجاج نہ کریں لیکن انہوں نے بھی احتجاج کیا ان کو بھی کہا گیا جو یہاں بچے تھے ان کو بھی یہ بات کہی گئی اب یہ دیکھئے پنجاب کالج کے باہر احتجاج پولیس اور طلبہ آمنے سامنے آگئے اس سارے واقعے میں صرف ایک چیز بہت حوصلہ افضا ہے یہ سبینہ پاشا صافی ہیں انکر ہیں کہتی ہیں طلبہ کا اپنی ساتھی طالبہ خلی کھڑے ہو جانا یہ ہے ہماری قابل فقر نوجوان نسل جو پچھلی کمبرومائز بزدل لالچی اور بے حس مفاد پرس نسل کی طرح نہیں بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونا جانتی ہے پاکستان کے مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ یہ بات کر رہی ہیں اس کے ساتھ اور جو ویڈیوز ہیں تصاویر ہیں جن پر کمنٹس کیا جا رہا ہے انفارم لوگ جو صافی بات کر رہے ہیں اس میں جناب پنجاب کالج کے باہر طلبہ نے احتجاج سے روکے جانے پر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے آگ لگا دی طلبہ اور پولیس حلکار زخمی گیارمی کلاس کی بچی سے کالج گارڈ اور ڈرائیور نے کالج میں زیادتی کی استاد نے چیخوں پر بچی کو بچایا طلبہ انصاف مانگ رہے ہیں مریم نواز کی پنجاب پولیس طلبہ کو مار رہی ہے حالانکہ یہاں کالج کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ طالبہ سے زیادتی کا معاملہ لہور کی مختلف شاروں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئے یہ دیکھیں آپ کہ یہ احتجاج پھیل نہ جائے کوئی اور بچے اس میں شامل نہ ہو جائیں ان کو بھی ڈرائے دھمکایا جائے کہ اور لوگ نہ نکلیں اس لیے ہر جگہ پولیس یہ پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا ہے پورے ملک کو اور یہ جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ کہیں کوئی قانون بھی نہ بچے ابھی تو ہم قانون کی بات کر لیں گے کہیں گے چھکا ہی نہ کہیں کوئی جج جو بازمین ہوگا کہے گے کہ قانون میں لکھا ہے آئین میں لکھا ہے تو اسی کو ختم کر دو یہ ہے اس کے پیچھے سوچ آپ نے دیکھ لیا حامد نمیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کالج کی طرف سے کہا جا رہا ہے لاہور کے پنجاب کالج میں بنیازاتی کے ملزم کو حراست میں لے لیا ترجمان ڈی آئی جی آپریشن کہہ رہے ہیں لاہور کے پنجاب کالج کی انتظامیہ کہتی ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں جب واقعہ نہیں ہوا تو سارے طلبہ و طالبات جھوٹے ہیں اور ملزم پھر کیوں گرفتار کیا گیا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور یہ ایک کوئی پروفیسر وقاس ہیں ان کا ایک ووٹس ایپ کسی گروپ میں ان کا ایک پیغام اور ان کا جو میسیج ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی جو بھی بچہ اس احتجاج میں شریک ہوگا ہم اس کو کالج سے نکال دیں گے اس کے امتحانات نہیں لیں گے اور اس طرح کی باتیں کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی تو اس پر عدیل راجہ صافی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اچھا یہ خدیجہ صدیقی نے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ہی ہمارے ہوتا ہے وکٹم بلیمنگ شروع کر دو کہ جی واقعی نہیں ہوا اور اس طرح اس کو الجھا دو کہ کسی کو سمجھ ہی نہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس طرح چلے جائے اب یہ دیکھیں ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ زخمی ہے شدید اور پولیس نے مارا پیٹا ہے وہاں پر اور ڈنڈے برسائے اس طرح ایک بچی کے بارے میں بتا جا رہا ہے اس کو بھی ہسپیٹل لے جائے گیا ہے پنجاب کالج میں طالبہ سے زیادتی کے واقعے کے خلاف احتجاج کے بعد حالات کشیدہ والدین بچوں کو گھر لے جانے کے لیے بلوا لیے گئے تصادم کبائز طلبہ زخمی بھی ہوئے ہیں بچوں کالج کے اندر قید کر دیا گیا تاکہ وہ احتجاج کا حصہ نہ بنی اور پرنسپل بچیوں پر دباؤ ڈال دی کالج کے ساتھ کوپریٹ کریں اچھا یہ ایک اور کالج کا بھی واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر حراسہ کیا گیا ہے بچیوں کو اور وہ باہر آنا چاہ رہی ہیں بتانا چاہ رہی ہیں لیکن ان کو باہر نکلنے لیا گیا یہ سب ہو رہا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ مریم نواز صاحبہ نہ اس پر کچھ کریں گی نہ ان کا کوئی بیان آئے گا نہ کچھ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے نہ ہی شباز شریف صاحب کو مسئلہ ہے عمران خل جیل میں ہے یا نہیں ہے طریقہ انصاف تو نہیں نکل رہی ان کا کوئی بندہ باہر نہ نکلے ان کو گرفتار کرو ان کے خلاف کیسز کی کیا نوئیت ہے مقدمات کتنے بن گئے ہیں احتجاج روکنی کوشش پر پنجاب کالج کے طلبہ کا ایس پی مال ٹاؤن اور اے سی مال ٹاؤن پر پتھراؤ دون افسران کالج کے اندر چلے گئے جنسی رہسانی کے واقعت پر احتجاج کرنے والی لہور کالج فور ویمن ایورسٹی کی طالبات کو اندر بند کر دیا گیا طالبات سڑک پر مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں یہ میں نے اب سے ارس کیا نا کہ ایک اور کالج کی بھی یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے اس طرح سے اچھا اس میں جناب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لہور کی بطرین فورس پنجاب کالج کے گارڈ ہیں اور یہ ایک ویڈیو آئی ہے جس میں ظلم کے خلاف آواز کیوں اٹھائی پنجاب کالج کے گارڈز نے احتجاجی طلبہ پر تشدد کیا متعدد گارڈز مل کر ایک طالب علم کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے کالج کے گارڈ نے مہینہ طور پر فرسٹ یئر کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا یہ عارف ملک صافی ہیں یہ اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے تصویر بھی شیئر کیا یہاں جی وزیر تعلیم رانہ سکندر کالج کے باہر پہنچ گئے ہم ریجسٹریشن کینسل کر رہے ہیں ملزم کو الٹا لٹکائیں گے رانہ سکندر یہ آئے اور یہ دیکھئے پنجاب کالج حالات کشیدہ قیدیوں کی وین اور وارٹر کینن پنجاب کالج پہنچ گئیں طالبہ کی تعداد طلبہ کی تعداد گزرنے کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیا یہ دیکھیں پریزن وین بھی ہے یہ دیکھیں یہ جس طرح ہوتا ہے ریسکیو کے لیے آتے ہیں یہ آٹو پر لگایا ہویا ہے پورے ملک کو پولیس ٹیٹ بنا کر کہ جہاں بھی کچھ ہو جائے کوئی کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہو گیا کچھ ہو گیا ہے تو ظالم کے خلاف نہیں نکلنا جو مظلوم کا ساتھ دینے کے نہیں نکلے گا اس کے خلاف فور ہی آپ نے ایکشن لینا ہے اور یہ احمد عبرائج صافیہ کہتے ہیں اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں مریم نواز کی پنجاب پولیس بچوں کو صرف اس لیے مار رہی ہے کہ وہ ساتھی طالبہ سے ہوئے گینگ ریپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور آواز اٹھانا بھی جرم ہے یہ ملک صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کے چند خاندانوں کا ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ ویڈیو بھی شیئر کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا پنجاب کالج کے طلبہ کو پولیس مارنے آئی لیکن پھر طلبہ نے یکچیتی کا مظاہرہ کیا پولیس طلبہ کی اکثریت اور جذباتی ناروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور دوسری طرف آپ دیکھیں دشتگردی اتنا بڑا مسئلہ ہے اس پر حکومت کی توجہ ہوتی نہیں ہے اب بنو میں پولیس لائن پر دشتگرد حملہ شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں پولیس لائن ون میں دشتگردوں کی گھسنے کی اطلاعات موصول ہوئیں اینی شاہدین مطابق علاقہ میں شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور وقفے وقفے سے دھماکوں کی آوازیں سنی جارہی ہیں اسی واقعے کے بارے میں یہ بھی ریپورٹ ہوا ہے کہ پولیس لائن پر دشتگردوں کے حملے میں اہلکار شہید چار زخمی ہوئے اور تین خوارجی ہلاک بھی کیے گئے ہیں کراچی پریس کلپ کے باہر مظاہرین پر تشدد ایسے چو سمیت آٹھ پولیس اہلکار موتل اب اسی کو کہا جائے گا دیکھیں ہم نے بڑا ایکشن لے لیا بڑا کمال کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اصل کیا ہے کہ پتہ ہو کہ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے لیکن نہیں بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی کوئی چیز ریپورٹ ہو کسی نے کوئی ظلم کیا ہے فوراں وہاں پہنچو احتجاج نہیں ہونے دینا کسی طرح سے بھی آپ نے دیکھا انہوں نے آئین میں یہ گنجائش آپ نکالنے کوشش کیا ہے کہ کسی طرح سے کوئی انسانی حقوق کے لیے نہ عدالت ہو نہ کوئی شخص نکل سکے یعنی تین سال سزا ہوگی اگر کوئی احتجاج کرے گا دس سال ہوگی اگر دوسری دفعہ احتجاج کرے گا یہ انہوں نے قانون پاس کیے ہیں اس سے زیادہ بڑا فاشزم کیا ہوگا اس سے زیادہ بڑی عمریت کیا ہوگی انہوں نے آ کر جو قانون بنائے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور کوئی اگر اپوزیشن میں ہے کوئی شخص اس آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو ختم کرنے کے لیے اور یہ سوچ آپ کو اب سڑکوں پر نظر آ رہی ہے اداروں میں نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے ان کو بتا دیا گیا ہے کیونکہ آپ کی ترقی اس چیز پر ہوگی کہ آپ کتنا ظلم کرتے ہیں کتنا تشدد کتنا جبر کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ